نوستے سلام سسریہ کال فینس سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے ارمینیم ٹیکنیکل سپر چینل میں جیسے کی آپ فینس میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو ڈالا تھا جو ٹیبل کا جیسے کی آپ کو بتایا تھا دکھائی تھی میں نے آج میں تھوڑا تھوڑا سا نین نین پوائنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہوں اس طرح سے فینس آپ جو ہے کلم کاٹ سکتے ہیں جیسے کی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اس طرح سے آپ جو ہے کلم میں کٹر کر کے یہاں پہ ڈگری میں اور اس طرح سے کلم کاٹ دیں گے 45 ڈگری پہ آپ باندھیں گے کلم کٹ جائے گی اس طرح سے 90 ڈگری پہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کی سیدھی کٹ جائے گی گنیاں اس طرح سے جو ہے آپ کٹر کو سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا کٹر ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں ڈگری والا جو کٹر ہوتا ہے اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈنڈا جو ہے ہمارا بلکل سائز کا ہم کاٹ رہے ہیں کی بورڈ کے لیے جو ہمارا کی بورڈ کا جو ہم نے بنانا ہوتا ہے جو ہمارا ٹرنپیٹر کا کی بورڈ ہوتا ہے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کی کی بورڈ کے لیے آپ کیسے بنا سکتے ہیں پہلے ایک سائیڈ ہم نے یہ کلم کاٹ لی ہے دوسری سائیڈ ہم نے بلکل شیبہ کاٹا ہوا ہے دنیا میں تو اس طرح سے ایک ہم بڑا ڈنڈا کاٹ لیں گے کلم میں اور اسی طرح سے اس طرح سے ہمارا یہ دوسرا ڈنڈا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلم میں کٹ گیا ہے اب اس کو ہم سیدھا کاٹ دیں گے گنیا میں بلکل اس طرح سے کٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ 90 ڈگری پہ کریں گے تو اس طرح سے ہمارا سیٹ ہو گیا اب ہم اس کو سیدھا کاٹ دیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے چھوڑائی کا پورا کاٹ لیا ہے ہمیں دو کی بورڈ بنانے ہیں تو اس لئے ہم نے دو دو ڈنڈے کاٹ لیں گے تو اس طرح سے آپ دنڈے کاٹ لیں گے اور جو ہم کو کھڑے ڈنڈے لگانے ہیں وہ بھی ہم نے کاٹ لیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم نے کلم میں کاٹ لیا ہے دو ڈنڈے اور اس طرح سے ہمیں کھڑا ڈنڈا بھی کٹ لیں گے اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم ڈڈ سوٹ کی بیٹ لگا کے اور اس طرح سے دون سائٹ چراغ کر لیں گے اس میں ڈڈ کی بیٹ سکتری ہول کر لیں گے ہم نے چھوٹے ڈنڈے کاٹے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے کر لیں گے ہول اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فائل لگا دیں گے اس میں یہ جو سائٹ میں بابری آ جاتی ہے اور جو ہم سراغ کرتے ہیں اس میں بابری جو آ جاتی ہے بٹ سے سراغ کرتے ہیں اس کی جو بابری ہوتی ہے اس میں ہم فائل لگا دیں گے جس سے کی اینگل ہمارا پورا اچھی طرح سے بیٹ سا ہے اس میں ہم اس کی دوڑائی کریں اور اگر آپ کا پونے دو انچی پونے دو انچی سیکسن ہے تو اس میں آپ اس طرح سے ڈیڑھ انچی اینگل کاٹ لیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سوٹ جو ہے اندر کر کے اس طرح سے ہم نسان لگائیں گے باہر والی سائٹ یہ پہلا اینگل ہے ہمارا اور دوسرا اینگل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہوا بھر ہم تھوڑا سا باہر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اس طرح سے نسان لگائیں گے پینسل سے یہ ہمارا ڈبل اینگل لگ جائے گا کلم کے ڈنڈے میں اس طرح سے اسی طرح سے ہم چاروں ڈبل میں نسان لگا دیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ سراغ کر سکتے ہیں بٹ سے اس میں بنیٹ کا بٹ بانکے یا نوچوسٹ کا بٹ بانکے آپ انیس کے بٹ لگا سکتے ہیں آپ اس میں چھے چھے کے بھی لگا سکتے ہیں چھے انیس کے بھی تو اس طرح سے آپ سراغ کر لیں گے نسان لگانے کے بعد اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں اینگل کو آپ اس طرح سے لگا دیں گے اور اسی طرح سے آپ اندر والا اینگل بھی لگا دیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اینگل ہمارے لگ چکے ہیں آپ جو ہے اس کو ہم جوڑ دیں گے آپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلم ہم ہماری بلکل برابر کر کے آپ ملا کے برابر اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل اینگل لگا ہوا ہے پوری مجبوطی اس میں آ جائے گی اور اس کو آپ اس طرح سے جوڑ دیں گے یہاں پہ دو اسکرو ہم نے ادھر سے پیچھے سے لگا دینے ہیں اور دو اسکرو ہم نے یہاں اندر سے لگا دینے ہیں جس سے کی ڈنڈے میں ہماری ڈبل مجبوطی ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلم جو ہے ہماری بلکل بڑیہ طریقے سے ہماری بلکل جوئنٹ بھی ایک دم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بڑیہ فرس کلاس آیا ہوا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کلم میں کر کے اس کو جوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل میں اس طرح سے آپ اس کو مارکنگ کر کے اور یہاں پہ آپ اس طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہم نے یہ جو کھڑے سیدھے ڈنڈے کاٹے ہیں پیچھے لگا دیئے ہیں جو کلم بالا یہ ڈنڈا ہے یہ ہم نے آگے آگے والی فرنٹ والی سائٹ رکھنا ہے اور جو اسکرو یہ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ بعد میں اس پرے بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کی بورڈ کے لیے کس دیئے ہیں اور اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے کھانا بنایا ہوا ہے یہ جو میں نے سیکسن رکھا ہوا ہے اس سے جو ہے پونے دو انچی سیکسن یہ اوپر رکھنا ہے آپ نے کیونکہ اس میں چینل لگے گی آپ کی تو یہ والا جو کھانا آپ جو ریک والا بنائیں گے اس میں جو ہے ریک والے کے لیے آپ کو یہ ڈنڈا جو جتنا ریک کا سائج رکھنا ہے وہ تو رکھنا ہی ہے اور جو اس میں چوڑائی میں جو ڈنڈے ڈالو گے اس میں پونے دو انچی اوپر کر کے ڈنڈے ڈال لیں آپ نے اس طرح سے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے اس کو جوڑیں گے جیسے کی یہ جڑی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو ڈنڈے ہم نے پورے چوڑائی کے لمبے لمبے کاٹے ہوئے ہیں اس کے بعد ہائٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چار ڈنڈے ہم نے کاٹے ہوئے ہیں اس سائٹ کے لیے اور چار ڈنڈے اس سائٹ کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ہی سے آپ نے جو ہے مارکنگ کر کے اور اس کو جوڑ دینا ہے اس کے بعد فینس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ڈروج کا ہم اس طرح سے سائج لے لیں گے اور دو دو سوٹ بڑھا کے دو سوٹ چوڑائی میں دو سوٹ ہائٹ میں بڑھا کے کیونکہ لگلی ہماری چڑے گی تو ہماری ایک ایک سوٹ چڑ جائے گی دو سوٹ ہم اس لیے بڑھائیں گے ایک سوٹ اس طرح سے ہم کلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم کلم کاٹ لیں گے جیسے آپ کو دکھایا پہلے اس طرح سے ہم ہمارا پرویجن چلے گا جیسے کی آپ کو پہلے میں نے جو اینگل لگائے اس میں کلم کے ڈنڈے میں اسی طرح سے اینگل آپ نے اس میں بھی لگانے جس سے کی جوئنٹ ہمارا ایک دم بڑھی آئے یہ ہم جو سیکسن لگا رہے ہیں یہ وینڈو سیکسن ہے اس میں جو اینگل آپ کاٹیں گے یہ کوئی ایک سوٹ آیا ہاپ سوٹ ایک چھوٹا کاٹیں گے جس سے کی اینگل ہمارا زیادہ لوج نہیں ہونا چاہیے تو ہوا ہوا بر دونوں سائیڈ ہمارا لوج ہونا چاہیے اس طرح سے پھر اس کے بعد جیسے ہم نے بتایا ڈیڑھ کی ویڈ سے ہول کرنے آپ نے سبھی میں پھری اس کے بعد نسان لگا کے اس طرح سے آپ نے جو ہے سیم پرویجن آپ نے جو ہے یہ میں ڈروج کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو فرنٹ کی جو آپ نے جو ڈروج بنانی ہے جو کبر کرنا ہے یہ ہمارا فرنٹ کا جو ہمارا جو کھانا رکھا ہوا ہے ہم نے اس کا جو ہے ہم ڈروج بنا رہے ہیں اس طرح سے فنس بنانے کے بعد ایک دو سائیڈ تین سائیڈ جوڑنے کے بعد اب اس میں جو ہے ہم سیٹ لگا دیں گے ہاتھ کے ہاتھ پہلے ہی کیونکہ پھر بار بار کھولنے کا وہ نئی سیسٹم رکھیں گے ایک ہی بار جب جھوڑتے سمیہ ہی سیٹ لگا دیں گے جس سے کہ ہماری ٹائم کی بچت ہو جائے گی اس طرح سے آپ ایک فیتہ اندر لگا کے اور ایک بلکل کنارے کی سائیڈ پکٹ کے سیٹ کا سائیڈ لے کے اور اس کے بعد سیٹ کاٹ کے اور اس طرح سے آپ سیٹ فسا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اگر سیٹ تھوڑی سی ٹائٹ ہو رہی ہے فس نہیں رہی ہے تو ہاتھوڑی سے اس کا گروپ کھول سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ سیٹ فس گئی اس میں اس کے بعد یہ اوپر کا بھی ڈنڈا آپ لگا دیں گے اس کا یہ میں نے خود ہی بیڈیو بنانا ہوتا ہے اور خود ہی آپ کو دکھانا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا دکت ہو رہی ہے کہاں سے اس طرح سے جو ہے آپ فسا دیں گے ڈنڈے دوسرا والا جو ہمارا لاشٹ ڈنڈا رہ جائے گا وہ آپ اس طرح سے فسا کے سکرو مار دیں گے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہے ہمارا بلکل جو ہے بلکل فٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا آگے کا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل کبر ہو رہا ہے اور ایک ایک سوٹ جو ہے ہمارا چاروں سائٹ چڑ گیا ہے ایک سوٹ ایک سوٹ ایک سوٹ ایک سوٹ اس کے بعد اس طرح سے جو ہے اگر دراج کا کھانا ہمارا سولہ انچی ہے تو آپ پندرہ انچی پہ اس طرح سے یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو مارکنگ کی ہے میں نے دو سو جگہ ادھر چھوڑ دی ہے اور دو سو جگہ میں نے ادھر چھوڑ دی ہے کیونکہ یہ تو میرا تھوڑا فالتو ہے اور دراج جو ہے ہم نے ایک انچی جو ہم نے گیپ رکھا ہوتا ہے اگر سولہ انچی رکھا ہے تو ہم کو پندرہ انچی کی دراج چاہیے کیونکہ ہمارے چینل لگے گا ایک انچ کا تو ہم وہ اس میں رکھتے ہیں تو اس میں آپ ایک انچ کا اندر کر کے ہم اس کو پندرہ کا تیار کریں گے تو اس لیے ہماری یہ بڑی ہو رہی ہے تو ہم نے دو دو سو جگہ دونوں سائٹ چھوڑ کے اور اس طرح سے پونے دو انچی پونے دو انچ سیکشن کا گیج رکھ کے اور اس طرح سے جو ہے آپ انگل لگا کے اور اس طرح سے آپ جوڑ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں چار ڈنڈے ہمارے پونے دو انچ پونے دو انچ کے اس طرح سے جوڑ جائیں گے اس میں ہی جو کور بنایا ہم نے اس طرح سے جوڑ کے اور اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں جوڑنے کے بعد یہ جو ہے ہماری اس طرح سے چل جائے گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری بالکل فٹ آ رہی ہے اس میں تو اس طرح سے آپ جو ہے ڈروج فٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو نہیں اس کا چینل کا نہیں آ رہا ہے تو ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے کچن کی جس میں میں نے پورا آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ جو چینل اس میں ڈروج میں لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں وہ سیم پرویجن رہے گا چینل لگانے کا جیسے ہم ٹوکری میں واسکیٹ میں چینل لگاتے ہیں سیم اس میں اسی طرح سے اس میں بھی ہم چینل لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل یہ کور ہمارا آ رہا ہے ایک ایک سو چڑ گیا ہے چاروں سائٹ تو اس طرح سے جو ہے آپ ڈروج جو ہے اس میں لگا سکتے ہیں سیم جیسے میں نے یہ اوپر بتایا تھا یہ ڈنڈا جو ہے اس سے اوپر رکھنا ہے آپ نے پونے دو انچی کئی بھی ڈروج بنانی ہے تو پونے دو انچی ڈنڈا جس سے کی ہمارا چینل جو ہے وہ اس میں آ جائے اب فینس جو میں نے کی بورڈ کے لیے بنایا ہے اس کو آپ کلم میں بھی کاٹ کے بنا سکتے ہیں چار چار پونے کاٹنے پڑیں گے اور ڈبل اینگل لگانے پڑیں گے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس لیے ہم نے تو اس کو اس لیے ٹکر میں بنایا ہے جلدی سے بن جائے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے سیدھا سیدھا کٹ کے اور اس طرح سے جوڑ کے بنا دیا ہے تو اس میں اگر آپ کو زیادہ فینسی دینا ہے تو اس میں آپ کلم بھی کٹ کے تو اس میں آپ کا سورا کی کسی سائیڈ نہیں دکھیں گے اور تھوڑا جائنٹ بھی مجبوط ہو جائے گا اس طرح کلم میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں مجھے ٹائم نہیں ہے ابھی تو میں نے اس کو بلکل ٹکر میں بنا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے پہنے دو انچی پہنے دو انچی لگائی ہوئی ہے اور یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سائج رکھتا ہوا ہے اس سے ایک انچی کم کر کے بنایا ہے اور ہائٹ میں میں نے اس طرح سے اٹھارہ انچی بنایا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں چینل جو ہم نے لگائی ہوئی ہے یہاں سے آپ نے اس طرح سے تین انچی جگہ چھوڑ دینی ہے ایک بار آپ نے فسا کے چینل چیک کر لینا پھر اس کے بعد فٹ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم تین انچی یہاں سے چھوڑ کے پیچھے کو کر کے چینل لگائیں گے چینل کا یہ جو سائز ہم جو اس میں سلائیڈر لگا رہے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ ہمارا چودہ انچی سائز ہے اس کا تو سلائیڈر آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں چینل تین انچی پیچھے کر کے یہاں پہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے سہم اس سائیڈ بھی لگا دیں گے جو ہم نے ڈنڈے آپ کو کلم میں کٹ کے دکھائے تھے اس کے بعد فینس جو اس میں ایک ہم کو اس میں بھی لگانا ہوتا ہے جو چینل کا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں نے ایک لگا دیا ہے پونے دو انچی یہاں پہ جگہ جو میں نے چھوڑ کے اس کے بعد اندر لگایا ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ ہمارا کی بورڈ کے لیے ہے تو ہمارا جائدہ پورا باہر نکالنے کی جرورت نہیں ہے اگر باہر نکالتا ہے تو بھی چل جائے گا لیکن ہمارا یہ اس طرح سے آپ نے یہ کی بورڈ کے لیے ہے کہ یہاں پہ پھٹ کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دروج بھی ہو گیا اور یہ کی بورڈ کے لیے بھی ہو گیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دروج اور کی بورڈ کس طرح سے ہم نے تیار کیا ہے اس کے بعد آپ فینس دیکھ سکتے ہیں جو سیٹ لگائی ہوئی بیک سائیڈ میں ہم نے اسکرو سے لگا دی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیک سائیڈ ہے یہ ہماری یہ پیچھے چلی جائے گی تو اس میں ہم نے اسکرو سے لگا دینا ہے ہے پارٹیسن سیٹی ہے ہماری اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کی بورڈ میں بھی ہم نے جو کی بورڈ کے لیے ہے اس میں بھی ہم نے اسکرو اندر کی سائیڈ لگائی ہے جس سے کہ بھار جو کھینچیں گے تو وہاں پہ اسکرو نہیں دکھائی دے اسکرو اندر ہی چھپ جائے ہیں اس لیے جو ہے ہم نے بیک سائیڈ میں اسکرو لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے دونوں کی بورڈوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یو چینل جو بارہ ایم ایم کا یو چینل آتا ہے وہ ہم نے اس طرح سے لگا دیا ہے رکاوٹ کے لیے جس سے کی جو کی بورڈ رکھیں گے تو وہ گرے نہیں اور ابھی میں ایسے چوڑائی میں بھی ایک ایک لگا دوں گا تیرا تیرا چودہ چودہ انچ کا پیس جس سے کی دونوں سائیڈ ہماری چوڑائی میں بھی آ جائے گا اور ہائٹ میں بھی آ جائے گا جس سے کی کی بورڈ ہمارا اس پر رکھا رہے گا تو اس طرح سے آپ یو چینل بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور یہ والی جو سیٹ لگائی ہے اس میں ہم نے جو ہے روڑ لگا کے جیسے ہم گلاس لگاتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہاں پہ روڑ لگا کے لگائی ہوئی کیونکہ یہ ہماری دکھائی دے گی تو اس طرح سے جو سائیڈ والی ہے ہم نے جو دیوال سائیڈ میں جانی وہ ہم نے اسکرو کے ساتھ لگائی ہے جو فرنٹ میں رہنی وہ ہم نے بیڈنگ کے ساتھ لگائی ہے اور اوپر والی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس طرح سے ہم نے پوری اوپر والی ایک ہی سیٹ کاٹی ہے اور بیچ میں ہم نے پانچ سپورٹیٹ دی ہوئی ہے پوری اس ٹیبل میں اور یہ لمبی ٹیبل جو ہے ہماری دس کٹکی ہے تو اس میں آپ پانچ چار پانچ پانچ دے دو گے تو یہ آپ کی بڑیہ مجبوط ہو جائے گی اگر سیٹ لگانی ہے بورڈ لگانا ہے تو پھر آپ دو بھی دے سکتے ہو تین بھی دے سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ نے سیٹ لگانی ہے پھر آپ کو تھوڑی سپورٹ زیادہ دینی پڑتی ہے اور اس طرح سے فینس آگے کی جو فرنٹ میں رہے گا اس طرح سے آپ اینگل لگا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ والا جو اینگل آتا ہے وہ لگا سکتے ہیں بیڈنگ کی طور پر اور اس طرح سے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے ہمارا ٹیول بلکل سیم اسی طرح سے آپ کا تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس میں ہم نے چوڑائی میں بھی یو چینل لگا دیا ہے تو اس طرح سے چوڑائی میں بھی آپ یو چینل لگا دیں جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں لک کافی آ جاتی ہے اور ہینڈل آپ ایس ایس کا سٹیل کا لگا دیں اس طرح سے فینس جو ہے آپ اور کیچر بھی اس میں لگا دیں آپ نیچے والے پلے میں جس سے کی ہمارا چپک جائے پورا تھینکیو دھنواد فینس آپ سبی کا